اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ اپنی ورک سپیس کو کیسے ریسیٹ کر سکتے ہیں فور اگزمپل غلطی سے یہ ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں یعنی کہ پروپرٹی بار بھی غائب ہو جاتی ہے سٹینڈر ٹول بار بھی چلی جاتی ہے مینیو بار بھی چلی جاتی ہیں یا کلر پیلٹ بھی یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا ہوتا تو آپ اپنی ورک سپیس کو کیسے ریسیٹ کر سکتے ہیں اس کے دو میتھرڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں ان چیزوں کو بند کر لیتا ہوں یہاں پر کرتا ہوں رائٹ کلک یہاں پہ جیسے ہی رائٹ کلک کروں گا میں یہاں پر ٹک لگاوا ہیا جن چیزوں پر ٹک لگاوا ہے یعنی چیک لگاوا ہے وہ چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں مینیو بار کا ٹک ہٹا دیتا ہوں تو دیکھیں مینیو بار غائب ہو گئی اس کے بعد سٹیٹس بار کا ٹک ختم کر دیتا ہوں تو نیچے دیکھیں status bar بھی غائب ہو گئی اس کے بعد toolbox کو کر دیتا ہوں toolbox غائب ہو گیا اس طرح property box اور پھر standard toolbar اب آپ کیسے واپس لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ standard toolbar کے اوپر ہی میں right click کر کے یہ چیزیں لا رہا تھا standard toolbar سے ہی آپ چیزوں off کر سکتے ہیں یا on کر سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں اب ان کو واپس لانے کے لیے میں ctrl j دباؤں گا ctrl j دبانے کے بعد سب سے اوپر ہے workspace اس میں جاؤں گا یہاں پہ plus کا sign ہے اس کے اندر جاؤں گا اس کے بعد میں customization میں جاؤں گا customization کے ساتھ plus ہے اس پہ click کروں گا اس کے اندر سب سے پہلا option ہوگا command bars کا اس پہ click کروں گا اور یہاں سے یہ ساری bars ہیں جو غائب ہوئی ہیں میں ان کو ٹک کر دوں گا menu bar پہ ٹک کیا ہے menu bar واپس آگئی status bar پہ ٹک کیا ہے status bar standard bar property bar اور یہاں پہ toolbox اور یہاں سے ok کریں یہ ساری چیزیں واپس آجیں گے دوسرا method اپنی workspace کو reset کرنے کا یہ ہوتا ہے ہمیں اس coral draw کو بند کرتے ہیں آپ f8 کو دبا کے رکھیں اور coral draw کا جو icon ہے اس پہ ایک بار click کریں تو وہ آپ سے پوچھے گا are you sure you want to override اور اس پہ آپ نے کر دینا ہے yes یعنی کہ آپ نے f8 دبائی رکھنا ہے اور پھر اس پہ click کرنا ہے icon پہ coral draw کے تو آپ کی ہر چیز reset ہو جائے گی coral draw ایسا ہو جائے گا جیسے پہلی دفعہ آپ چلا رہے ہیں تو یہاں سے workspace default choose کر کے آپ یہاں پہ new document پہ click کر دیں new document پہ click کرنے کے بعد ان چیزوں کو ok کر دیں تو یہ آپ کی پوری reset ہو گئی ہے workspace ضروری نہیں ہے کہ icon یہاں پہ موجود ہو icon آپ کے desktop پہ ایسے موجود ہوگا آپ نے f8 دبا کے رکھنا ہے اور اس پہ کر دینا ہے double click اور پھر آپ نے yes پہ click کرنا ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ override ہو جائے گا سارا کام reset ہو جائے گا تو آپ yes کر دیں تو پھر آپ کا coral draw ایسے open ہوگا جیسے پہلی بار open ہو رہا ہے